بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to the fourth lecture of Constitutional Law 2 Constitutional Law 2 کی چوتے لیکچر میں خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک ہے Islamic provisions of 1973 Constitution of Pakistan یعنی آئین پاکستان 973 کے اسلامی دفعات Introduction کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ It is known as Islamic constitution because it declared Islam as state religion 1973 کے آئین پاکستان میں اسلام کو state religion کے طور پر declare کر دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ No law can be made against Islamic provisions یہ بھی اس میں بتایا گیا کہ کوئی بھی قانون اسلامی دفعات کے خلاف نہیں بنایا جائے گا پاکستان میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسلامی دفعات کی طرف Islamic provisions کی طرف سب سے پہلے sovereignty declare کر دی گئی یعنی بحصیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے تمام کائنات کو بنایا سو جو creator ہے جو خالق و مالک ہے وہ سب سے سورین ہے سب سے با اختیار سب سے زیادہ طاقتور بلکہ ساری طاقتوں کا سرچشمہ ساری طاقتوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے نیکسٹ جو اسلامی کی provision ہے وہ name آپ state ہے اسلامی دفعات جو ہے اگلا اس میں پاکستان کا نام اسلامی کا ریپبلک آپ پاکستان رکھا گیا ہے یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وجہ سی بھی ہم اس آئین کو اسلامی آئین کہہ سکتے ہیں اس کے بعد state religion اسلام کو state religion کی طور پر declare کر دیا گیا ہے 1973 کی آئین پاکستان میں مسلمان کی تعریف یوں کی گئی کہ جو بھی بندہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے وہ مسلمان تصور ہوگا نیکسٹ جو provision ہے وہ promotion of social justice ہے اسلام social justice کی تعلیم دیتا ہے معاشرتی انصاف ہر ایک بندے کے لئے تو اس آئین کی روسی بھی state کی ذمہ داری قرار دی گئی کہ وہ social justice کو promote کرے گے اس کے بعد eradication of evils اسلام نے جو جو evils جو جو برائیاں منہ کی ہیں مثلا drugs مثلا prostitution مثلا interest یا جتنی بھی گناہ ہیں اس آئین کی روح سے state کی ازمداری مقرر کر دی گئی کہ ان سب evils کو ان سب برائیوں کو state جڑ سے ختم کر دی گی نیکسٹ جو provision ہے وہ promotion of Islamic teachings to make compulsory the teaching of Quran and Islamic studies یعنی یہ state کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ قرآن اور اسلامیات Islamic studies کو لازمی قرار دے سکول اور کالج یونیورسٹی کے سطح پر تاکہ اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ promote ہو سکیں اور دیان رہی ہے یہاں پہ جو spelling promotion کیلئی کی یہی ہے اس میں ان باقی رہا گیا ہے اور پھر اس آئین میں یہ دفعہ بھی شامل کیا گیا کہ Islamic جو values ہیں ان کی حفاظت state کری اس کے بعد strengthening bonds with Islamic world یعنی یعنی پاکستان کی حکومت جو ہوگی پاکستانی گورنمنٹ جو ہوگی وہ اسلامی دنیا کے ساتھ دنیا کے وہ ممالک جو اسلامی ہیں ان کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کرے گی تعلقات مضبوط بنائیں گی کس وجہ سے کس بنیاد پر جس طرح کی قرآن حکم دیتا ہے اسی بنیاد پہ قرآنی حکم پہ مسلمانوں کی درمیان اتفاق اور اتحاد قائم کرنے کے لئے یہ مملکت مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط بنائے گی اس آئین کے دفعات میں یہ دفعہ بھی شامل کیا گیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کریکٹ پبلکیشن آف ہولی قرآن کو یقینی بنائے گی یعنی قرآن کریم کی جو اشاعت ہے اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں رکھی جائے گی ہر قسم کی غلطی سے اس کو مبارا اور پاک کیا جائے گا without textual errors یعنی اس کا جو text ہے قرآن مجید کا جو text ہے اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہوگی یہ گورنمنٹ آف پاکستان یقینی بنائے گی 1973 کی آئین پاکستان میں یہ دفعہ بھی شامل کیا گیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہوگا پاکستان کا جو صدر ہوگا وہ لازمی طور پر مسلمان ہوگا یعنی qualification for president دیگر qualification کے ساتھ ساتھ لازمی طور پر وہ مسلمان ہوگا اور اسی طرح پرائم منسٹر جو ہوگا اس کو بھی لازمی طور پر مسلمان ہونا چاہیے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین سے تعلق رکھنے والا بندہ ہر گز پاکستان میں نہ تو president بن سکتا ہے نہ ہی پرائم منسٹر بن سکتا ہے اس کے علاوہ enforcement of Islamic laws مملکت تو بن گئی ملک تو بن گیا آئین بھی بن گیا اب اس آئین کی روح سے یہ state کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے ملک میں اسلام قوانین نافذ کرے enforcement of Islamic laws اور اس کے بعد elimination of interest سود کو ختم کر دے گی یہ مملکت نیکسٹ جو ہے وہ ideology of Pakistan یعنی Pakistan دو قومی نظریہ پر بنایا گیا ہے پاکستان کی بنیاد لا الہ 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 پر رکھی گئی ہے تو president prime minister اور جو other high officials ہیں they have to take oath to protect ideology of Pakistan ان کے انتخاب کے وقت وہ لازمی طور پر حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ ideology اور پاکستان کی حفاظت کریں گے ان کے علاوہ اس آئین من رائٹ آپ منورٹیز بھی واضح کر دی گئی ہیں یعنی جو اقلیتیں ہیں ان کی حقوق کی حفاظت اس کے مطالق بات کی گئی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ کے زیر تسلط رہنے والے وہ غیر مسلم جو پرامن رہتے ہیں ان کے جو حقوق ہے ان کی حفاظت کی جائے پاکستان میں بھی یہی کیس ہے کہ جو منورٹیز ہیں جو اقلیت ہیں ان کے جو حقوق ہے ان حقوق کی حفاظت سٹیٹ کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن گیون ٹو رائٹس آف میناورٹیز لاسٹ میں ہم آتے ہیں کنکلوجنز کی طرف 1973 کونسٹیوشن کنٹینز ای نمبر آف اسلامی پرویزنز انیس سو تیہتر کا آئینی پاکستان جو ہے اس میں کئی ایک اسلامی دفعات شامل ہیں اس آئین میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نو لا آگینس اسلامی پرویزنز is allowed to بی پاکستان میں کوئی بھی قانون اسلامی پرویزنز اسلامی دفعات کے خلاف بنانی کی اجازت نہیں ہوگی اس کے علاوہ یہ کونسٹیوشن جو ہے 1973 کا آئین جو ہے enables مسلم to practice their lives according to the teachings of اسلام آئین پاکستان 1970 جو ہے وہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اسلام کی بتائے ہوئے تعلیمات پر گزار سکے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کے جئے ویڈیو لائک کے جئے اور شیئر کے جئے اپنا خیال رکھئیے گا اللہ حافظ موسیقی